کراچی کے سوزار بازار میں پنچ مکھی حنمان مندر ہے اس حنمان مندر سمیتی کے صدسے ہیں رامنات اب رامنات کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں ہندو ہیں خاص کر یہاں پر وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی استھیوں کو وہ مندر میں رکھ دیتے ہیں کہاں لے جائیں کیونکہ ہندو پرمپرا کیا کہتی ہے ہندو پرمپرا کہتی ہے کہ جو آپ کی استھیاں ہیں ان کو گنگا میں وسرجت کیا جاتا ہے اور وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ گنگا میں اگر وہ استھیاں وسرجت کی جائیں تو مانا جاتا ہے کہ جو پورب جنر کا جو ایک موکش ہے یا پورب جنر کا لعب ہے وہ انہیں مل جائے لیکن پاکستان میں تو ایسا ہو نہیں رہا ہے اب کیا کریں بہت لمبے سمیے تک یہ مانگ چل رہی ہے پاکستان میں جتنے بھی ہندو رہتے ہیں وہ لگاتار وہاں کی سرکار سے مانگ کر رہے ہیں اور وہاں کے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ راجدو تھے وہ بھارت کے رازدو سے بات کر رہے ہیں سرکار سے بات کر رہے ہیں دونوں کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے لیکن نئے سال میں ایک اچھی اور سخت خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں خاص کر پاکستان کے ہندو کو نمسکار میں ہوں منوش بنو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور انڈیا نیوز پر ایک بہت اچھی خبر خاص کر پاکستان میں ان ہندووں کے لیے جو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے پریجنوں کی اگر وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی امرتیو ہو جاتی ہے تو اب وہاں کے ہندو بھی اپنے پریوار کے لوگوں کی اسثیوں کو گنگا میں وسرجت کر سکیں گے ہر دوار میں آ کر وسرجت کر سکیں گے اور موڈی سرکار نے انہیں ایک گفٹ کے طور پر دیا ہے یہ فیصلہ کہ اب وہ دس دن کا بیزہ دے گی پریوار کے سدسیوں کی اسثیاں وسرجت کرنے کے لیے ابھی تک کیا ہوتا تھا جناب ابھی تک ہی ہوتا تھا کہ کسی ویکتی کو آنا ہے تو وہ سپانسر کرتا تھا ہندوستان میں کوئی ویکتی رہ رہا ہے وہ آپ کو سپانسر کرے گا وہ آپ کو بلائے گا کیا کارنٹ ہیں کیا پریوجن ہیں کسی لیے آنا چاہتے ہیں اور عمومن جب کسی کے ڈرکی ایک تو بہت زیادہ پرچے اور بہت زیادہ گھنسٹتا لوگوں کی بچی نہیں ہے پاکستان میں رہنے والے ہندووں کی اور بھارت میں لینے والے ہندووں کی اور اگر کوئی بہت دور کے لوگ ہیں بھی تو وہ ہچکچاتے ہیں کسی کو بھی سپانسر کرنے میں بلانے میں کیونکہ ان کی ان کی زمبیداری ہوتی ہے ان کی گارنٹی ہوتی ہے اس لیے اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہے لیکن اب سرکار نے نریندر مودی سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے کہ ایسے تمام ہندو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ ان ہستیوں کو گنگا میں وسجد کرنا چاہتے ہیں تو ہردوار میں وسجد کرنے کا فیصلہ مودی سرکار نے لے لیا ہے اور اس کے لیے جو سرکار کی اس پانسر شپ پولیسی ہے سرکار کی اس میں پریورتن کیا گیا ہے چار سو چھپیس پاکستانی ہندووں کی ہستیوں کو ان کے پریورت کے لوگ دورہ ہردوار کی گنگا ندی میں وسجد کیا جائے گا ورطمان میں یہ ہستیاں کراچی کے کچھ مندر اور شمشان گھاٹوں میں رکھی ہوئی ہیں ان ہستیوں کو یہاں پر لائے جائے گا اور جیسا کہ ہندو دھر میں کسی بھی انسان کی موت کے بعد ان کی ہستیوں کو گنگا میں اس لیے وسجد کیا جاتا ہے اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اگر ہستیوں کو ہردوار میں وسجد کیا جائے تو ایسا کرنے سے ان کی آتما کو سرگ میں جانے کا راستہ مل جائے گا اور وہے پنر جنرکی کریاں سے بچ جاتے ہیں تو اب سرکار نے جناب فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لئے ایک اچھی خبر نئے سال میں نرندر مودی سرکار نے یہ بڑا فیصلہ کیا آپ دیکھتے ہیں انڈیا نیوز نمسکار